بس اوقات یہ ہوتا ہے نہیں جی ایتے سنیا نے ملاد شروع کر چھڑے ہیں پہلے تو تھا ہی نہیں میں نے کہا آپ کی معلومات میں بہت کمزوری ہے بادام شدام کھاؤ اپنا دماغ ٹھیک کرو اور اگر آنکھیں کمزور ہیں تو بیٹا نظر چیک کرواؤ میں آپ کو ایک وہ بات کرتا ہوں پنجابی چادنے پروں پچائے دی گل جس کو کوئی انکار نہ کر سکے دیکھیں یہ سنی وابی بریلوی یہ جو مسئلے چھڑے ہیں نا یہ تقریباً ڈیڑھ سو سال سے ہیں میں آپ کو ڈیڑھ سو سال اور دیتا ہوں آپ تین سو سال پیچھے چلے جائیں آج سے لے کر تین سو سال تک کی کوئی کتاب نہیں پڑھنی آپ نے اس سے پیچھے جو چار سو سال پرانی پانچ سو سال پرانی سات سو سال پرانی جتنے بزرگ ہیں نا اسلام کے جن کو سکہ مانا جاتا ہے ان کی کتابیں اٹھا لیں اگر ان میں ملاد کا تذکرہ ہو اور اس وقت محافل ہوں تو میں سچا آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے بہت کمزوروں والی آئی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اب اس بات کو آپ پڑے لکے حضرات بیٹھیں بھائی اس بات کو سمجھنے کوئی یہ کہنا کہ یہ نیا کام ہے بھبا کس نے کہا ہے نیا کام ہے آپ خدا کا خوف کریں یار آپ کیا سمجھتے یہ پوری امت یہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے بابا خدا کا خوف کرو میں چھون دے رہا ہوں تین سو سال کی کتابیں چھوڑ دو اس سے پچھلے بزرگوں کو پڑھو بڑے بڑے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ان کو پڑھو اگر وہ ملاد پر کتابیں لکھیں اور ان کے گھر میں ملاد کی محفل ہو اور ملاد بادشاہ بھی منائیں یہاں تک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نبی پاک جس مکان میں پیدا ہوئے تھے ہر سال اس پر ملاد کی محفل ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے میں دکھاؤں گا آپ کو آٹھ سو سال پرانے بزرگ نو سو سال ہزار سال پرانے بزرگوں کی کتابوں میں اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر میں سچا میرا مسرک سچا اور اگر یہ نہ ہو مجھے کوئی بندہ کہ دے مولانا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ دیکھو ہمارے پاس دلائل ہیں میں اس مرکزی آل سنت میں معافی مانگوں گا اور لوگوں کو روکوں گا بھی آپ یہ کام نہ کرو میں نے کہا اگر ساری امت منا رہی ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ نبی پاک کی آمد سے اتنا چڑ رہے ہیں نبی پاک کی جب آمد ہوئی تھی میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں سارا جہاں خوش تھا ایک رونے والا تھا جس کا نام شیطان تھا سارا جہاں خوش تھا فرشتے بھی خوش ہیں جنت والے بھی خوش ہیں زمین والے بھی خوش ہیں جانور پرندے درخت چرین پرند ہر چیز کائنات کی ہر چیز خوش ہے شیطان رو رہا ہے شیط انگڑے ہم پوچھے ہو کی ہو یہی تو کہنے لگا آج وہ پیدا ہو گئے ہیں آج وہ پیدا ہو گئے ہیں جو آئے ہیں نا ان کی امت جتنے بھی گناہ کر لے یہ اگر اپنے محبوب سے وفادار رہیں اندر ان کا تعلق جڑا ہو دنیا میں آکے کوئی جرم کر بھی بیٹھے فرمایا یہ حبیب تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا جب تک سب کو جنت میں نہیں لے کے جائے اللہ اکبر دوستانِ عزیز دوستانِ مکرم اس وقت سے اپنے مزاج کو تو پڑھو نا ہمارا مزاج ہے کیا مزاج کو پڑھو ہمارا مزاج شیطان والا نہیں ہونا چاہیے کہ ملاد آئے تو ہم جلنے لگ جائیں سڑنے لگ جائیں کوئی جنڈا دیکھے کوئی بینر دیکھے اور بندے دا پتر بانکے دیتے گیا ہیں آواز کمزوروں والی یہ آپ کی صوفی آواز سمجھ رہے ہیں اپنا مزاج رکھنا ہے تو ویسا رکھ جیسا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے دیا ہے مزاج ویسا مزاج رکھو نا یار اور وہ کیا ہے فرشتے خوش ہیں آسمان والے خوش ہیں جنت والے خوش ہیں جانور خوش ہیں درخت خوش ہیں ندیاں خوش ہیں سارے جہاں میں خوشیاں ہیں اور یہاں ماتم کی تیاری ہو رہی ہے اللہ دا نام نویار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہی تو سب کچھ ہے آواز سمجھ رہی ہے آپ سب یہ ادرات کو تو میرے عزیز دوستو یہ کہنا کہ یہ بلکل نیا سلسلہ ہے جھوٹ ہے وہ بندہ بیچارہ نیا ہے اس بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ اصل اس ملاد کی ہسٹری کیا ہے جبکہ حقیقت حال یہ ہے میں ایک ہی بات سنا دیتا ہوں آپ سمجھ دا رہے ہیں آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی میرے نبی نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے سمر صاحب ہے کڑی گال کر چھڑی جے میں کہا پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بابا حضور نے خود اپنے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے اصانو تنی دیسے آ میں کہا امام احمد رضا دے دارت بات سینٹ تنکاشا دیسی سی امام احمد رضا کے ٹکڑے کھا میں تجھے